نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدہ کر دو میں اکثر تقریروں میں اس وقت یہ کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے مشکل کام کیا ہے جانتے ہیں سب سے مشکل کام کسی سینٹ سے آپ ایک لاکھ کی فرمائش کیجئے ہو سکتا ہے وہ آپ کو پانچ لاکھ دے دے اور اس کو بھاری نہ گزرے کسی بڑے سے بڑے عالم سے آپ کہیے حضور اس ٹاپک پر کتاب لکھ دیجئے وہ ایک نہیں چار کتاب لکھ سکتا ہے بخاری شریف کی شرع لکھ دیجئے ہو سکتا ہے سہائے ستہ کی وہ شرع لکھ دے یہ تو آسان ہے مگر کسی سیٹ کا کسی عالم کا اگر رشتدار کوئی بدعقیدہ ہو اور کہیے کہ اس کو چھوڑ دیجئے تو یہ بہت مشکل ہے یہ کام بہت مشکل ہے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے پکے سننی بنتے ہیں لیکن جب بات یہاں پر آ کر کے رکتی ہے تو اس میں وہ کمزور نظر آتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں کیا بتائیں بیٹا ہے کیا بتائیں بھائی ہے کیا بتائیں چچا ہے کیا بتائیں بھتیجہ ہے چھوڑے کیسے کس کی کس کی جنگ مول لیں تو اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی دین کے لیے شریعت کے لیے اپنے رشتوں کو بھی چھوڑ دے یہ خوبی شب کے اندر نہیں ہوتی ہے تاج الشریعہ اگر کہتے تھے کہ نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دو پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فیدا کر دو یہ تاج الشریعہ صرف شیرحی میں نہیں کہتے تھے بلکہ تاج الشریعہ کی عملی زندگی بھی اسی کے مطابق تھی چاہے گھر خاندان کا ہو یا باہر کا ہو اگر ذرا بھی بدعقیدگی کا کچھ شائبہ نظر آیا بلکہ بدعاملی بھی اگر نظر آئی تو تاج الشریعہ نے اسے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کہہ دیا یہ جس مجلس میں رہے گا میں نہیں رہوں گا اگر یہ میرے گھر پہ آئے تو میں اس کو باہر سے بھگا دوں گا میرے دروازے پر اس کا قدم نہیں آنا چاہیے چنانچہ تاج الشریعہ کے قرب میں رہنے والے لوگ یہ جانتے ہیں نجانے کتنے علماء جو تاج الشریعہ سے بہت قریب تھے مگر وہ بدعقیدوں کے ساتھ ہوئے تو تاج الشریعہ نے دودھ جس طریقے سے دودھ میں سے مکھی نکال کر کے باہر کیا جاتا ہے تاج الشریعہ نے اسی طریقے سے ان کو اپنے سے جدا کر دیا حتیٰ کہ خاندان کا اگر کوئی بدعقیدوں کے ساتھ جا کر کے ملا تو تاج الشریعہ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرا پیر ہے یا فقیر ہے یہ میرا فتیجہ ہے کہ میرا چچا ہے پابندی لگا دی کہ وہ اس تقریب میں نہیں آسکتا ہے جس میں میں رہوں گا اور جہاں وہ جائے گا میں جا نہیں سکتا ہوں یہ تقوی تھا تاج الشریعہ کا جو رسول پاک کی بارگاہ میں اس طرح سے مقبول ہو گیا کہ پوری دنیا آج ان کے اوپر اپنے دل کو نشار کرتی نظار آ رہی ہے یہ مرتبہ سب کو نہیں ملتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے یہ رتبہ عطاف فرما دیتا ہے